السلام علیکم امیرون تو ہم لوگ کر رہے رسپریٹری میڈیسین اور اس میں اگلا ٹاپک جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے کرنا ہے that is Plural effusion Plural effusion کیا ہوا تو آپ نے پہلے بھی ہوگا کہ اس سے ایک چیز ہے جو آپ سے بہت ہی زیادہ پوچھتے ہیں پتب اگر آپ کے وہ SQ MCQ میں نہ آئی تو آپ سے پتب ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایسے گا پر نہ پوچھیں وہ ہم نے کرنی تھی اس لئے اس پورے ٹاپک کرنا پڑا بہت چھوٹو سا مزیدار سا ہزک ہرکا سا ٹاپک ابھی ختم ہو جاتا ہے تو Plural effusion آپ کو پتا ہے یہ پرانے بات کر رہے ہیں کہ یہ لنگز ہیں اور لنگز ہمارے پاس ہے cavity میں انکلوز ہیں جس کو کہتے ہیں Plural cavity اور میں نے آپ سے پہلے بتا تھا کہ Plural cavity کی لیئرز اس طرح سے ہوتے ہیں اگر میں انلارج کر کے اس پورشن کو دکھاؤں تو آپ کے پاس سب سے پہلے باہر ہوتی ہے پرائٹل پلورا اس کے بعد آپ کے پاس یہ کیوٹی ہوتی ہے پرائٹل پلورا اور یہ آپ کے پاس آجیتے ہیں تو یہ آپ کا پورا پورا ایک پلورا ہے جس نے سراؤنڈ کیا ہوئے آپ کے لنگز کو اگر آپ کے پاس اس پلورل سپیس میں بٹوین پرائٹل اور پلورا فلویڈ جمع ہو جائے سیرس فلویڈ ہو سیرس فلویڈ سے مراد ہے کہ اس میں کوئی بلڈ نہیں ہے کوئی پس نہیں ہے اس میں لنپ نہیں ہے خالی فلویڈ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پلورل افیوجن پلورا فلویڈ پلورا فلویڈ پلورا فلویڈ پلورا فلویڈ اگر آپ پاس ایک لنگ جو کامل میں انکلوز تا اگر اس کی کیوٹی میں یہاں پر فلویڈ آنے لگ جائے گا تو اندر سارے لنگ کی ٹشو پر پڑے گا یہاں پر میرے پاس سارا فلویڈ آ جائے گا تو اندر پہ جانا لنگ تو کمپریس ہو جائے گا لنگ کی کمپریشن کی فیچر ہیں پ Phoenix ہاں پلورا فلویڈ پس مد تہاؤ سارا اگر یہاں پر پس آجاتی ہے انفیکشن کی وجہ سے یا یہاں انفیکشن ہو جاتے تو اس کو انگیتے ہیں امپائما تو آپ نے یہ تینوں چیزیں الگ سے یاد رکھنی ہے اور پلورل ایفیجن کو الگ سے یاد رکھنے اب آپ کے پاس جو پلورل ایفیجن ہو گئی ہے یعنی کہ پلورل سپیس پر فلویڈ آ گیا ہے یہ کس نیچر کا فلویڈ ہے یہی سب سے زیادہ آپ سے قویسٹن کرتے ہیں this is extremely important دو طرح کا فلویڈ ہو سکتے ہیں جیسے ہماری پوری بوڈی میں جب بھی ہم کہتے ہیں کہ کہیں پر ابنورمل فلویڈ کی کلیکشن ہوئی ہے تو وہ دو ہی طرح کا فلویڈ ہو سکتے ہیں یا تو وہ transudator fluid ہوتے ہیں یا وہ exudator fluid ہوتے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ میرے پاس ایک بلڈ ویسل ہے بلڈ ویسل میں جو بلڈ پریزن ہے وہ بلڈ پریزن ہے اب میرے پاس ایک کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بلڈ کے ویسل یہ بلڈ جا ہے وہ بلڈ ویسل کے اندر کس وزا سے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر بلڈ ویسل کے اندر ایک انکوٹک پریشر ہوتا ہے انکوٹک پریشر کا مطلب ہے کہ البومن پروٹین جو بلڈ کے اندر پریزنٹ ہے اس نے ایک پریشر مینٹین رکھا ہوئے اس بلڈ کے اندر جو کہ بلڈ کو ویسل سے باہر نہیں جانے دیتا اگر کبھی بھی البومن کا لیول باڈی میں کام ہوتا ہے تو بلڈ میں سے فلوڈ ویسل کو لیک آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بیشن کو اڈیما ہو رہے تو انکوٹک پریشر وہ پریشر ہے جس نے اندر سارا کا سارا بلڈ ایکیمیلیٹ کر کے رکھا ہوئے ویسل کے اندر اس کو باہر نہیں جانے دیتا اس کے علاوہ ایک زائی سی بات ہے کہ پھر بھی فلوڈ باہر جانے کی کوشش تو کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے باہر جانے کی اس پریشر کوم کہتے ہیں ہائیڈرو سٹیٹک پریشر لیکن ہمیشہ ہائیڈرو سٹیٹک پریشر لیس ہوتا ہے ہمارے بلڈ کا اور انکوٹک پریشر زیادہ ہوتا ہے اسی لیے بلڈ جو ہے وہ بلڈ ویسل کے اندر ہی رہتا ہے اور فلوڈ وغیرہ کچھ بھی باہر نہیں آسکتا اب ہمارے پاس دو باتیں ہو سکتی ہیں کوئی ایسی سسٹیمک کنڈیشن اگر باڈی میں ہو جائے جس میں یا تو آپ کا یہ انکوٹک پریشر ڈیکریز ہو جائے جو نظر آرہے سب سے پہلے تو اس وجہ سے ہو سکتے ہیں یہ باڈی میں البیومن قام ہو جائے نیفرولٹیک سنڈرومز ہوتے ہیں молодوڈی میں البیومن کام ہو جاتی ہے البیومن کام ہو جاتی ہے تو انکوٹک پریشر کام ہوتا ہے انکوٹک پریشر کام ہوتا ہے تو اب اس بلڈ کو ویسل کے اندر رکھنے والا پریشر تھا وہ ڈیکریز ہو گیا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ اونکوٹک پریشر تو ٹھیک تھا لیکن ہائیڈرو سٹیٹک پریشر زیادہ ہو گیا ہائیڈرو سٹیٹک پریشر جو باہر نکالنا چاہ رہا تھا وہ زیادہ ہو گیا اس کی وجہ سے اونکوٹک پریشر اس کو روک نہیں پا رہا اور فلوئیڈ باہر جا رہا ہے ان دوروں کیسز میں چاہے اونکوٹک پریشر ڈکریز ہو یا ہائیڈرو سٹیٹک پریشر زیادہ ہو ان دوروں کیسز میں آپ کی ویسل کی اپنی جو فارم ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یعنی میری ویسل کے سٹرکچر کو کچھ بھی نہیں ہوا میری اپنی جو ویسل ہے وہ اس کی والز بلکل نورمل ہے تو اس بجا سے جب لیک ہو کے باہر اس میں سے جائے گا بھی تو صرف اور صرف لویڈ جائے گا کوئی سیل اس میں نہیں آئے گا کوئی پروٹین نہیں آئے گی پروٹینز لارج سائز کی ہوتی ہیں LDH مولیکیوز لیکٹیٹ ڈی ہائیڈروجینیز مولیکیوز اور پروٹینز لارج سائز کی چیزیں ہوتی ہیں یہ تب تک باہر نکل کے نہیں آسکتی جب تک کہ ویسل کی وال لیکی نہ ہو جائے مطلب وال میں خود ڈیفیکٹ نہ آجائے ان دونوں کیسز میں وال میں ڈیفیکٹ نہیں آیا تو اس وجہ سے صرف فلویڈ باہر آتا ہے جو کہ جس میں پروٹین نہیں ہوتی جس میں LDH نہیں ہوتا تو اس لیے اس فلویڈ کو ہم کہتے ہیں ٹرانزوڈیٹی فلویڈ تو اس طرح میں پتہ چل گئے کہ باڈی میں کسی بھی جگہ اور لنگز میں بھی جب پروٹین ہوتی ہے تو ہمارے پاس اگر کوئی سسٹیمک کنڈیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہمیشہ فلویڈ ٹرانزوڈیٹیو ہوگا سسٹیمک کنڈیشن میں کیا ہو سکتے ہیں لیور سیروسس ہو سکتا ہے آپ کا ہو سکتا ہے کوئی آپ کا رینل فیلیر ہو کوئی کارڈک جو کنزیسٹیو کارڈک فیلیر ہو تو ان ساری چیزوں میں آپ کا یہی پروبلم ہو رہا ہوتا ہے یا ہمکوٹک پریشر کا پروبلم ہوتا ہے یا ہائیرو سٹیٹک پریشر کا پروبلم ہوتا ہے اور ان دونوں کیسے میں سسٹیمک کنڈیشن ہیں بلڈ ویسل خود بلکل ٹھیک ہے تو فلویڈ جہا ہے وہ لیس ان پروٹین لیس ان لیکٹیڈ دی ہیڈروجینیز ہوگا کلیر فلویڈ ہوگا وہ ٹرانزوڈیٹیو ہے ایگزوڈیٹیو فلویڈ دب آتا ہے جب آپ کے پاس ویسل کے اپنے سٹرکچر میں پروبلم ہوتا ہے یعنی ویسل خود لیکی ہو جائے میرے پاس کوئی ڈیجیز ایسا پوز کرتے ہیں میرے پاس لنگ کے اندر ٹیبرگلوسس ہے اب ٹیبرگلوسس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک جگہ جہاں پر وہ ٹی بی کا جو ارگنیزم ہے وہ انفیکٹ کری جا رہا ہے کری جا رہا ہے تو ان میں سے فلویڈ بھی نکلے گا ساتھ پروٹین بھی نکلے گی ساتھ لڈی ایچ بھی نکلے گا جب یہ سب کچھ نکل کے لنگ کے پیرنکائمہ میں آئے گا تو ہو سکتے ہیں لنگ کے پیرنکائمہ کے ساتھ 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 پلورل سپیس میں بھی آجا اور پلورل فیوشن ہو جائے اس کیس میں اس پلورل فیوشن کو اگزوڈیٹیو کہتے ہیں جس رچین پروٹین اور رچین لڈی ایچ یہ بات آپ نے کبھی بھی نہیں بھولی یہی اس سارے لیکچر کی سارا کرکس ہے یہی ساری بات ہے جو یہاں پر ہم کر رہے ہیں اور یہ باڈی میں کسی میں جگہ پر جب بھی ہم کہتے ہیں کہ فلویڈ باہر آئے ہیں ہر جگہ کے لئے کریٹیریا یہی ہوتا ہے کہ اگر سستامک کنڈیشن ہوگی تو ترانزوڈیٹیو اگزوڈیشن ہوتی ہے ترانزوڈیٹیو فلویڈ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ویسلز میں لیک ہوگا تو اس میں اگزوڈیٹ باہر آتے ہیں جس میں پروٹین اور ڈی ایچ زیادہ ہوتے ہیں اور لائٹس کریٹیریا جو آپ کا بہت زیادہ آتے ہیں آپ کے مصی کیو میں جس کا ڈی ویڈسن میں بھی ٹیبل بنا ہوئے اور جس کے بارے میں کیاپلن لیکچر نوٹس میں بھی لکھا ہوئے اور اس میں یہی بات ہے کہ ہم چیک کرتے ہیں پروٹین اور ڈی ایچ کے لیول کو اس فلویڈ میں ہم نے پروٹین究 کے لیول کو چیک کرنےpir اس لیول کو اور یہی پروٹین اور ڈی ایچ کے لیول کو اور یہی پروٹین اور ڈی ایچ کے لیول前 بھی diferentes د dense de mexa ہے اور یہی پروٹین اور ڈی ایچ کے لیول لیکonnen گے ہم پروٹین اور ڈی اچ کے لیول کو چیک کریں گے اور اس کے بات پروٹین اور ڈی ایچ کو چیک کریں گے اور اس کے باتے Ek مچنیں Aprs JoP Remain prices inöl شاہرت جو پلورل فلویڈ میں پروٹین ہے ڈیوائیڈ بائی جو آپ کے پاس سیرم میں پروٹین ہے اگر ان دونوں کی اماؤنٹ ان دونوں کا زوریشیا ہے وہ پوائنٹ فائد سے زیادہ ہو دائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اگزوڈیٹیف فلویڈ ہے اور اگر پوائنٹ فائد سے کام ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ترانزوڈیٹیف فلویڈ ہے اسی طرح لڈی ایچ جو آپ کے پاس پلورل فلویڈ میں ہوگی جو آپ کے پاس نورمل سیرم یا بلڈ میں ہوگی ان کا ریشو لیتے ہیں اور اگر وہ پوائنٹ سک سے زیادہ ہوگا تو آپ کے پاس اگزوڈیٹیف فلویڈ ہوگا اور ٹرانزوڈیٹیف ہوگا اگر پوائنٹ سک سے کام ہے تو مطلب سی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پلورل فلویڈ میں پروٹین اور لڈی ایچ کے لیبل کو ہم نے کمپیر کرنا ہوتا ہے بلڈ کے پروٹین اور لڈی ایچ لیبل سے بناتے ہیں کہ ٹیبل چھوٹو سا بناتے ہیں دیوڈسل میں بھی اور وہاں پر بھی لکھا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہی بات ساری بات تھی اب جب پلورل فلویڈ کا پیشن ہوتے ہیں وہ نوملی ہمارے پر جو سیمٹم اس کے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ زائر ہے نوملی ہی آہستہ ہی بلڈ ہو رہا ہوتے ہیں ٹی بی کے پیشنٹس ہوگے ہیں نمونیا کے پیشنٹس ہوگے ہیں نمونیا میں چلو زراد ہوتے ہیں کہ دو تین دن کی ہسٹری ہوتے ہیں ٹی بی کے پیشنٹس میں مہینوں کی ہسٹری ہوتے ہیں اسے جانسے سٹامک ڈیسیززز ایلیور سیروسز ہے کڈنی فیلی رین میں بھی مہینوں کی ہسٹری ہوتے ہیں آہستہ ہستہ مجھے مطبع حلکال کا سینے میں درد شروع ہوتے ہیں اب بہت زیادہ ہونے لگیا اور ساتھ خانسی ہے اس سے زیادہ کوئی سیمٹم نہیں ہوتا سائنز میں آپ کو انسپیکشن پہ کوئی ایسی بہت خاص چیز نظر نہیں آتی فلورل فلویڈ میں ٹھیک ہے انسپیکشن تو آپ کو اس بھی ٹھیک رہا سوائے سے پیشنٹ کیونکہ ہائپوکسیا میں ہوتا ہے تو اس لئے اس کا جو بریدنگ ریٹ ہے وہ فاسٹ ہو گیا تیکپنیا میں ہوتا ہے وہ پیلپیٹ آپ کریں گے تو آپ کو ٹریکیا جو ہے وہ نورملی اگر رائٹ سائٹ پہ فیوجن ہے تو ٹریکیا لیفٹ سائٹ پہ ہلکا سا ڈیویڈ ہو جائے گا کیونکہ اس سائٹ پہ پریشر جیاد ہے ٹھیک ہے تو ٹریکل ڈیوییشن آپ کو ملے گی پیلپیشن پہ اور آپ دب پیلپیٹ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ رائٹ سائٹ پہ جو ایکسپینڈ اپ سپوز میرا رائٹ سائٹ پہ پلیلی فیوجن ہوا ہے تو رائٹ سائٹ پہ لنگ پورا ایکسپینڈ نہیں کر رہا لیکٹ پہ ٹھیک کر رہا ہے یہ آپ کو بتا چلے گا پرکس کریں گے تو آپ کو بتا ہے کہ نورملی جہاں پر ہوا ہوتی ہے وہاں پر ریزننٹ نوٹ ہوتا ہے پرکشن آپ کرتے ہیں تو آپ کو ریزننس فیل ہوتی ہے اب جہاں میرا فلویڈ آگئے تو مطلب یہاں پر نوٹ تو ڈل ہو جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹونی ڈل نوٹ بلکل جس طرح پتھر جس طرح سخت ہوتا ہے اور اس کا ڈل پرکشن نوٹ ہمیں ملتا ہے یہاں ہمارا فلویڈ فلویڈ میں سٹونی ڈل نوٹ ملتا ہے کیونکہ سارا فلویڈ آگئے ہوا ہوتا ہے اسکل تیٹ کریں گے تو ظاہر ہے بریت ساؤنڈ اس سارے ایڈیا میں جہاں جہاں پر فلویڈ ہوگا وہاں پر بلکل نہیں ہوں گی کیونکہ وہاں پر کوئی بھی ریسپیریشن نہیں ہو رہی کہ مجھے بریت ساؤنڈ آئے آپ ایکس رے کرتے ہیں جب انویسٹی گریشن میں آپ سیدھا پیشنٹ کھڑا ہے اس کا اپنے پی اے ایکس رے کی ہے نورمال پوستر انٹیریر چیسٹ ایکس رے جو نورمال ایکس رے ہوتا ہے اس میں آپ کو کلیر کٹ نظر آتا ہے کہ ایسے فلویڈ آئی جس نے ایکیمیلیٹ کیا ہے اب یہ جائی سی بات ہے ایک آپ کو ایکس رے میں بھی پتا چاہ جاتا ہے کہ اگر آپ کا دونوں لنگز میں ایفیوزن ہے اور برابر ایفیوزن ہے تو آپ کو ایکس رے سے اتنا اندازہ ہو جاتے ہیں کہ ٹرانجوریٹ ہوگا یا اگزوریٹ ہوگا اور کونسی ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوگا تو اگر آپ نے دونوں لنگز میں آپ کو ایکس رے میں نظر آرہ ہے ایک ایسے وائٹ وائٹ ایریا ہے جس نے لنگ کو سراؤنٹ کیا ہے اور آپ کا جو لنگ کا انگل ہے وہ بلکل دسٹرائی ہوگیا جو انگل یہ بانتا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ ٹرانجوریٹیو ٹائپ آف کوئی مسئلہ لگ رہے اور اگر آپ کا ایک لنگ کا کوئی ایک ایریا یہاں پر سپوس سارا کا سارا فلویٹ کلیکٹ ہوگا ہے اور یہ بلکل ٹھیک ہے اور تو اس سے آپ کو الگ جانا ہے کہ ایکس رے بتا دیتا ہے کہ کیا پرابل میں تو ایکس رے میں آپ کو فلویٹ بڑا آرام سے نظر آجاتے کیونکہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اچھا و ایکس رہے پارسلیٹیو شکریہ پٹلا ہوتا ہے تو اس میں الٹرساونڈ کی آواز زیادہ آپ سمجھ لئے کہ ایکس رہی ہوتا ہے جبکہ الٹرساونڈ ٹھیک فلویٹ آپ کو آز ایکس رہی ہوتا ہے کرنے والی ہوتی ہے تو الٹرساونڈ آپ کو ایکس رہی پر کرسلیل پر آپ جو کیا پر چل رہے اور اس میں آپ کو تھوڑے کو سینٹسز بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو کر رہے ہیں پلوریل فیوڈ کو ایسپیریٹ کرے تو آپ الٹرساونڈ یا سیٹی سکین گائیڈ ایسپیریشن کرے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ الٹرساونڈ یا سیٹی سکین گائیڈ کر دے ہیں تو آپ نورمل ٹشو کو ڈیمیج نہیں کرتے اور آپ ٹھیک سے پلوریل سپیس میں جا کے وہیں سے فلوریڈ لے کے آتے ہیں اگر آپ کا فلوریڈ بہت زیادہ ہے اور پیشنٹ کو بہت شدید کمپریس کر رہے ہیں لنگ کو ہیپوکسی میں پیشنٹ زیادہ جا رہے ہیں تو آپ اس کو ایسپیریٹ کر لیں تھیرپیوٹک ایسپیریشن اس کو کہتے ہیں یعنی جس طرح آپ نے تھریکو سینٹس کے لئے ایسپیریشن کی اسی طرح فلوریڈ کو ایسپیریٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کا فلوریڈ بہت زیادہ ہے اور آپ ایسپیریٹ کرتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہے پیشنٹ کو ٹھیک ہے لیکن ایسپیریشن میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتے کہ سارا کا سارا فلوریڈ نکال دیں کیونکہ اس سے پرابلم ہی ہوتے کہ ایک دم سے سے لنگ دوبارہ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو وہ ایڈھیجن بن جاتی ہے پریٹل اور بسرل پلورا میں تو آپ کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے مینجمنٹ کا یہ نہیں اکسل دوتیز ہے وہ ٹریٹ دا قوز ہے کیونکہ پریٹل اور بہت زیادہ خود سے ایک ڈیزیز نہیں ہے یہ کسی نہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی ہے کسی نہ کسی ڈیزیز ہوگی پیشنٹ کو تو پریٹل اور بہت زیادہ ہوگی اس ڈیزیز کو ٹریٹ کریں گے تو ایڈیز خود ہی اس کے بعد آہستہ آہستہ ریزولف کر جاتی ہے یہاں پر بعد ختم کہتے ہیں کسی کوئی مسئلہ ہوئے ہیں پریٹل اور بہت زیادہ ہوگی